اللہ جللہ جلالہ نے اپنے قرآن میں رشاد فرمایا کہ اُدْعُ اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ اس کائنات کی حقیقت اللہ کی ذات ہے اور اتنی بڑی حقیقت کا کوئی نکار ہی نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر میری طرف بھی لوگوں کو بلانا ہے تم نے تو حکمت کے ساتھ وَلْمَعُزَتِ الْحَسَنَةِ اور بات بھی خوبصورت کرنی ہے تاکہ کسی کو سمجھ آئے حبرتانوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کچھ نمازی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک بندے سے تعرف کیا جو دائیں بیٹھا ہوا تھا یہ آپ کا نام کیا ہے بھائی کہنے لگے میرا نام ہے حاجی یاکوب حاجی یاکوب وہی آپ کا نام کیا ہے حاجی اسحاق یا آپ کا نام کیا ہے حاجی اسماعیل تو وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت آپ اپنا نام بھی تو ہوتا ہو آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرا نام ہے اشرف علی نمازی وہ اس پہ حس پڑے کہنے لگے یہ بھی تو آج تک ہم نے نہیں سنا بھی نمازی جو ہے اس پہ ساتھ بھی نمازی لگتا ہو تو آپ نے دیکھو مردم شناسی موقع شناسی اللہ کا شناسی یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے آپ نے فرمایا بھئی حاجی یاکوب آپ نے کتنے حج کی ہیں جی کہنے لگا ایک تم نے ایک حج کی ہے تو اپنے ساتھ حجی لگا لی ہے تو نے بھئی حاجی اسماعیل تو نے کتنے حج کی ہیں یہ ایک جی حاجی ابراہیم تو نے کتنے حج کی ہیں یہ ایک جی فرمایا تم نے ایک ایک حج کیا ہے تو حجی بن گئے تو میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں نمازی نہیں وہ تھوڑا سہس پڑھے ان کو سمجھ آگئی میں بھی ہاں کوئی کہے تو ٹھیک ہے کوئی حجی ساتھ ملاد نام تو ٹھیک ہے اپنے احتمام کے ساتھ یعنی حج کر کے آکے احتمام کے ساتھ یہ کہنا میں حجی ہوں تو یہ فرمایا یہ درست نہیں ہے اور ایسے ہی آپ ایک دفعہ یعنی جنت بیان کر رہے تھے سادہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹا سے ایک بیان تھا تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذاتہ یہ ہے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے جی چاہیں گے تو ایک آدمی بڑے سادہ طریقے سے کہنے گا حضرت وہاں یعنی نئے کپڑے بھی ملیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی جب بندے کو ضرورت پڑے گی کپڑے کی تو وہ جو جنتی کا درخت ہوگا اس کی شاک کی طرف وہ دیکھے گا اور اس کے دل میں آئے گا اشارہ کرے گا تو اس شاک سے ستر جوڑے نکلیں گے جون سے چاہے گا پسند کر کے پہن لے اچھا جی تو وہاں کھانا بھی ملے گا ہاں فرمایا جب کھانے کی اس کو طلب ہوگی اس کی جنت میں اڑتا ہوا ایک پرندہ اس کو نظر آئے گا وہ اس کے دل میں آئے گا ایسے وہ ارادہ ہی کرے گا وہ بھن بنا کے ایک پلیٹ کے اندر تھال کے اندر اس کے سامنے آ جائے گا وہاں اس کو کھائے گا اور ایسے ہڈییں پھینکے گا پرندہ اڑکی چلا جائے گا تو کرتے رہے کرتے رہے ایک آدمی کہنے لگا حضرت کیا آپ کہتے جنت میں ہر چیز ملے گی وہاں حقہ بھی ملے گا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی حقہ تو جنت میں ملے گا لیکن آگ دوزک سے لانا پڑے گی وہ بڑھا سکھل لگے یہ کیسے ہوگا میں پھر ایسی ہے کہ ہر وہ مکروح چیز جو ہمیں دنیا میں ہمارا دل چھاتا ہے کہ ہم ان کراحتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ہقہ ہے سگرٹ ہے نسوار ہے پان ہے بیڑی ہے میں بھی جنت میں ایسی چیزوں کی بندے کو ضرور تھی نہیں پڑے گی تو آپ ہر ہر طریقے سے بات کو سمجھاتے تھے تو وہ بڑا حسے کہنے لگے واہ جی واہ حضرت میں نہیں ہقہ شکہ ادھر نہیں ہوگا ادھر اللہ کی محبت کے نشے ہوں گے وہاں پہ تمہیں ہر وہ چیز ایسی جو دنیا کے اندر جن کو ہم پسند کرتے ہیں وہ یعنی ہم وہاں جب جنت میں پہنچیں گے تو دنیا والی چیزیں ہمیں پسند ہی نہیں آئیں گی تو اس طرح آپ بڑی حکمت کے ساتھ تو بھائی زین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سوچیں اس کو ہم بھوڑوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو بالکل یعنی نہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان سے ساتھ بات کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تو ان کو اس کو نشال دے کے بات کو سمجھانا اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرح بلانا دنائی کے ساتھ اور معیزہ حسنہ کے ساتھ یعنی خوبصورت کلام کے ذریعے سے اللہ کی طرح بلانا یہ ہمارے بڑوں کا شیوہ تھا اللہ تعالی ہم سب کو حکمت نصیف فرمائے بصیرت نصیف فرمائے امد کا درد اور تڑپ نصیف فرمائے